بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام روزے کی حالت میں اگر آپ کو دکار آجائے اور آپ کے موہ میں پانی یا خوراک آجائے اور آپ اس کو نگلنے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اگر آپ جان بھوچ کر الٹی کریں اور وہ موہ بھر کر ہو لیکن اگر آپ جان بھوچ کر الٹی لائیں اور وہ موہ بھر کر ہو تو اس سے روزہ ٹور جاتا ہے لیکن اگر آپ کو الٹی کترتی طور پر آئیں اور وہ موہ بھر کر ہو اور اس کو روکنا آپ کے لئے مشکل ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر آپ نے وہ نگل لیے خوراق واقعی آپ کے حلق میں چلے گی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا لا تعالیٰ میں سمجھنے کی تو بھی کتا کریں اگر روزے میں ڈکار کا پانی حلق میں نگل لیا ایک شخص رمضان میں فجر کی نماز ادا کر رہا ہے اور نماز میں اسے ڈکار آتی ہے جس کے ساتھ تھوڑا سا تیزابیت کا پانی بھی موں میں آ جاتا ہے اور وہ شخص اس پانی کو حلق میں اتار لیتا ہے تو کیا اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق پڑے گا نعمان حمید اے بٹا باس سے نہیں جی کوئی فرق نہیں پڑے گا ڈکار آئیے آپ اس کو نگل لیں یہ بہتر ہے کیونکہ ساتھ والے نمازی کو ایک تو آپ کی ڈکار سے تکلیف اوپر سے وہ ڈکار آپ نکال کے شوپر میں ڈالیں جیب میں ڈالیں اس سے تو اور تکلیف ہوگی تو نگل لیں اس کو ہاں روزے میں اگر کسی کو موں بھر کے الٹی ہوئی اتنی موں بھر کے اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا اتنی یعنی موں بھر کے الٹی جسے کہتے ہیں کنٹرول کرنا نام کبھن ہو جائے ایسی الٹی کو پھر نگلنے سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے یا آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر موں بھر کے الٹی کر لی خود سے الٹی کیے جان بوجھ کر الٹی بھی تھوڑی سی نہیں ہے موں بھر کے ہوئی ہے تو بھی روزہ ٹوڑ جاتا ہے یعنی الٹی کی صورت میں دو صورتوں میں روزہ ٹوڑتا ہے آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر موں بھر کے خود سے جان بوجھ کر الٹی کی خدرتی طور پر نہیں آئی اور الٹی بھی بھرپور طریقے سے ہوئی تو اس کو آپ نہیں بھی نگلیں تو بھی روزہ ٹوڑ جائے گا دوسری صورت یہ ہے کہ ابکائی یا ڈکار نہیں آئی ہے بلکہ آپ کو خدرتی طور پر الٹی آئی ہے موں بھر کے تو اس سے روزہ ہی ٹوٹا لیکن یہ الٹی آپ نگلیں گے تو بہرحال روزہ ٹوڑ جائے گا اگر موں بھر کے الٹی ہوئی تھی یہ دو شرطیں یاد رکھ لیں لوگ الٹی کے مسائل بھی بہت پوچھتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں پھر مسائل ان کو پتا نہیں ہوتے